بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم بہت ہی یمی بہت مزیدار اور پسند آنے والی ڈیش دعوتوں میں رکھنے والی ڈیش کڑی کوفتہ بنائیں گے بیف کوفتے لیں گے ہم یہاں پر اور کڑی کے ساتھ اسے پکائیں گے ہم بہت ہی ایزی بہت ہی آسان طریقوں سے سمپل مسالوں سے اسے ہم بنائیں گے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتے ہیں آپ نے اگر گھر میں بنا کے کوفتے رکھے ہوئے ہیں تو پھر تو اور بھی ایزی ریسپی ہو جاتی ہے میں بھی اسے فروزن کوفتوں سے ہی بناوں گی جو کہ میں نے آلریڈی بنا کے رکھے ہوئے تھے تو آئیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ان لوگوں سے میری گزارش ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کر دیں جس سے میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک and thumbs up them چلیا یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر لے لیں گے آدھا کپ بیسن اور ساتھ ہی ہم اس کے کچھ dry spices لیں گے simple spices ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے پساوہ دھنیاں 1 table spoon اور یہاں پر حلدی لی ہے میں نے half tea spoon 1 tea spoon میں نے پسی لال میں چلیا 1 tea spoon نمک اور half tea spoon گرم مسالہ پاڑا یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم یہاں پر لیں گے پسی ہوئی پیاز بڑے سائز کی ایک عرد میں نے پیاز لی تھی اور 1 table spoon یہاں پر ادھا کپ لسن کا پیسٹ ہے ایک ساتھ ہی میں نے سب کچھ پانی دال کر کے جو ہے نا بلینڈ کر لیا تھا اور اب ہم اس کے اندر اس کے اندر جائے گی دہی جو کہ ہے ایک پاو کے قریب یعنی 250 گرام اور اسے اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کر کے اس کا ہمیں گھول بنا لیں گے اس کے اندر حضبے ضرورت پانی آٹ کریں گے پانی یہاں پر جو ہے نا ہم پہلے ایک لیٹر پانی آٹ کریں گے اس کے اندر اور جب ہم اس میں بائل آ جائے گا ہلکا سا تو پھر اس میں مزید پانی آٹ کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی بلکل سیم اسی طریقے سے بنائے گا بہت ہی زبردست بہت ہی یمی پیستی جو ہے نا کوفتہ کڑی تیار ہوگی بن کے تو اس کے اندر ہم آٹ کر لیتے ہیں پانی تو یہاں پر ہم نے ایک پتی لی 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 ہے اور جو ہم نے مکسچر تیار کی آئے کڑی کا وہ ہم اس میں آٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اسے درمیانی آج پہ چولے پہ رکھا ہے اس پہ ایک اوبال آئے گا تو یہ گاڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جب یہ گاڑی ہو گی تو اس ٹیم پر پھر ہم اس میں مزید جو ہے نا ایک لیٹر پانی ڈالیں گے ابھی ہم نے ایک لیٹر پانی اس میں آٹ کیا تھا آپ سوچ رہے ہوں کہ اتنا سارا پانی تو جی ہاں کیونکہ کڑی پکنے میں جو ہے وہ وقت لگتا ہے کڑی پکنے میں وقت لگتا ہے اس لیے اس میں پانی زیادہ آٹ کرتے ہیں پانی جو ہے وہ خود بہ خود کم ہو جاتا ہے اور کڑی تھک ہو جاتی ہے اور اس میں جتنے بھی مسالے ڈالے جاتے ہیں ان کی سمیل بھی نہیں آتی ہے تو چلیے جب تک یہ پکتی ہے تب تک ہم اپنا باقی کا کام بتاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں ہم نے کوپتے لے لیا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہم فریز کر کے رکھتے ہیں بنا کے تو وہی والے کوپتے میں نے لیا ہے اسپیشلی اس وقت میں نے نہیں بنایا ہے کیونکہ کڑی کوپتہ بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ کڑی لازمی ہے اتن دیر لگتی ہے پکنے میں جلدی سے تو پکتی نہیں ہے کڑی کو پکانا پڑتے ہیں تب ہی اس میں ٹیسٹ آتا ہے تو اب جب تک ہماری کڑی تیار ہوتی ہے پک کر کے تو تب تک ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم کوپتوں کو جو ہے نا وہ دم میں جو ہے وہ کوپتوں کو کوپ کر لیں گے اس کے بعد اسے بیسن میں کوٹ کر کے فرائی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے کا پروسس بتائیں گے یہاں پر ہم نے 1 ٹیبل اسپون آئل لے لیا ہے ایک پین میں چولا جو ہے وہ درمیانی آج پر ہے اور اس کے اندر ہم پانی آٹ کریں گے تقریباً کوٹر کریں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کوپتے ہیں وہ بھاپ میں جو ہے گل جائیں اچھے طریقے سے کیونکہ جب ہم نے اسی طرح سے فرائی کریں گے تو یہ اچھے سے کوپ نہیں ہوں گے اس لیے ہم اسے اس طریقے سے کر لیں گے اور اسی طریقے سے ہم انہیں جو ہے پکا لیں گے تقریباً 50% ڈن کر لیں گے تھوڑا سا پانی ہے یہ اسی میں خوشک ہو جائے گا ایک طرف سے جب ہو جائیں گے دو سے تین ملٹ میں تو پھر ہم انہیں پلٹ لیں گے یہاں آجاتے ہیں یہاں ہم نے آدھا کا بیسن لیا ہے اور اس کے اندر ہم بلکل سمپل مسالے ایٹ کریں گے پیسی لال مرچ ہمارے پاس ہے ہاف ٹی سپون اور نمک بھی ہاف ٹی سپون ہے ہر دھنیاں چوب کر لیا ہے یہاں پر ہم نے اور ایک قدر ہری مرچ لے لیے ٹھیک ہے اب ہم اس میں بیسن میں ان تمام چیزوں کو آئٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کریں گے اور اس کا ایک گاڑا سا بیٹر بنا لیں گے ویسے تو تقریباً لوگ جو ہے وہ بینہ کوٹ کیے ہی کوٹ کو جو ہے کڑی میں ڈالتے ہیں لیکن میں اس طریقے سے ڈالتی ہوں ایک مطبا آپ میرے سٹائل سے بنا کے دیکھئے گا بڑے ہی یمی لگتے ہیں ٹیسٹی لگتے ہیں اور لوگ وائز بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو ہم اس کا ایک اچھا سا بیٹر تیار کر لیتے ہیں نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا جس طرح پکوڑے کا ہوتا ہے سیم ویسے ہی تھوڑا سا پانی آرائٹ کریں گے دو ٹیبل سپون کے کریب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس طریقے کی کنسیسٹی ہے تاکہ کوڈنگ اچھے سے ہو سکے ہمارے کوکتوں کے اوپر تو اسے ہم سائٹ کر دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں کڑی میں بھی ماشیاللہ سے اوبال آ چکا ہے اور یہ گاڑی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈال سب کا طریقہ الگ ہوتا ہے میں اسی طریقے سے بناتی ہوں اپنی امی کی طریقے کو فالو کرتے ہوئے پہلے ہم کم پانی ڈالتے ہیں جب ایک اوبال پانی کرتے ہے اب یہ اچھے سے دھیمی آج پکتی رہے گی تو یہاں پر دیکھیں کڑی ماشیاللہ سے ہماری پک رہی ہے تقریبا آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اسے پکتے ہوئے یہ دیکھیں گاڑی ہونے کی جانب روا دوا ہیں یہ اور ہم اسے دھیمی آج پہ پہ گھنٹا گھنٹا آج pant گخ آج ڈس تو یہاں دیکھیں کڑی جو ہے وہ ماشیاللہ سے ہماری بہت اچھے طریقے سے پک چکی ہے تو چولے کو بند کر دیں گے اور جو کوفتیں ہم نے فرائی کیے تو بس یہاں پر ہم کور کر دیں گے کور کریں گے یہاں پر میں نے زیرا ثابت میچ اور کڑی پتہ میں پاس ختم ہو گیا تھا تو میں نے نہیں لیا ہے ایک دو ہی بچے تھے اور وہی اوائل ہے کم کر لیا ہے میں نے جس میں پکوے تلے تھے سوری کوفتیں فرائی کیے تھے تو اسی میں میں یہ ڈال دوں گی جرم ہو چکا ہے تو یہاں ہم تڑکا لگا دیں گے بسم اللہ الرحمانی رحم اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ دیکھیں ہے نا زبدس دیکھیں جناب ہمارے جو ہیں کڑی کوفتہ بن کے بلکل ریڈی ہے ریال کڑی کوفتہ اور ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند ریڈی ہے